جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور آج قد انبیو ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ اگین ڈپریشن کا شکار سیونٹی سکس پوائنٹس آج مارکٹ نے نکالے مارکٹ کا آج کا ہائی ستتر ہزار آٹھ سو کا رہا اور لو سیونٹی سیمن تھاؤزن کا اگر ہم بات کریں تو رفلی آٹھ سو پوائنٹس کا مارکٹ میں کاروبار ہوا لیکن مارکٹ کسی بھی حوالے سے ان پوائنٹس کو سسٹین نہیں کر پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں ٹریڈنگ پوائنٹ و ویو سے کام ہو رہا ہے جس کے حوالے سے گزشتہ کافی دنوں سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو وقت ہے یہ ٹریڈنگ کا ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں ضرور کیجئے سٹاپ لاؤس کے ساتھ کیجئے اور سٹاپ لاؤس کے ساتھ ہی ٹریڈ ہونی چاہیے جس طرح کی اس وقت مارکٹ کی پرفارمنس ہے آگے چل کے کچھ خبریں ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہے وہ کنورجن جاری ہے لوگ ایک جو ہے جس طرح سے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ سٹاک جو ہے وہ چل سکتا ہے اس میں ٹریڈ لے لیتے ہیں اس کے ٹی پی جو ہے وہ ڈینٹی فائے کرتے ہیں جب اس میں سے ہمارا ٹی پی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور شیر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں تو اس وقت یقیناً ٹریڈنگ پوائنٹ ویو سے کام ہو رہا ہے اور ابھی یہ جو وقت ہے یہ ٹریڈنگ کا ہی ہے سرکٹ بریکر کی بات کریں تو سیمنٹی سکس پوائنٹ کی کمی کے ساتھ آج بھی ماشاء اللہ سے آپ کو اٹھائیس کمپنیاں جو ہیں وہ اپر کیپ میں نظر آ رہی ہیں جس میں اوکٹوپس ایک بار پھر ہوا کل بھی تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ہمارے پاس ہے اچھی بوو دے رہا ہے اس کے ساتھ روشن پیکیجز ہو گیا یہ بھی جو تھا وہ ہماری ریکمینڈیشن میں تھا اور اچھا جو ہے وہ اس کی پرفارمس رہی دین اس کے علاوہ اگر ہم اور دیکھیں پارک ڈیٹا کام ہو گیا دین کلاوڈ ہو گیا کریسٹ سٹیل ہو گیا دین سو اینڈ سو مختلف سیکٹرز کی کمپنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا سیکٹر پرفارم کرتا ہوا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن چند کمپنیز آپ کو پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے اس وقت اور یہی وجہ ہے کہ ٹریڈنگ پوائنٹ یعنی کہ ٹریڈر جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے اور اگر آپ ٹریڈر ہیں تو پھر آپ کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں سیکٹر وائز بات کریں تو آج جو صورتحال ہے اگین فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے وہ اس میں سے ایک سو پندرہ پوائنٹس نکلے کمرشل بینکس نے آج مزید سو پوائنٹس جو ہے وہ نکال دیئے دیکھئے ابھی ایفٹ کی جو تھا وہ مکہ لے ایک اگزیمپل دے رہا تھا اور میں نے اس میں بقاعدہ ڈبل ٹاپ کے حوالے سے ڈسکشن بھی کی تھی اور بتایا بھی تھا کہ اس وقت وہ اپنا ڈبل ٹاپ بنا چکا ہے لہٰذا ہماری طرف سے تو اس میں کوئی ٹریڈ نہیں ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا پرفارم کرتا ہے اوپر کی جانب یہاں اس میں سے کچھ مزید پوائنٹس نکلتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے ٹریڈ بنتی ہے یہاں نہیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں آج صورتحال بہتر رہی گیمہ گیمی رہی سیمنٹ سیکٹر کی پرفارمس تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی لیکن اس کے بعد سسٹین نہیں کر پایا سیمنٹ اب سیمنٹ اور سٹیل کی جو پرفارمس ہے وہ اتنی اچھی کیوں نہیں ہے اس پر انشاءاللہ ایک علیہدہ سے ویڈیو جو ہے وہ میں آج یہ کل میں اپلوڈ کر دوں گا then کچھ تھوڑا سا فارما کے اندر ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ ہلتا جلتا معاملہ جو ہے وہ نظر آیا اس کے بعد مدارباز and then so and so دو دو چارچر پوائنٹس مارکیٹ میں آئے کچھ بڑی جو ہے وہ مومنٹ نہیں ہے اور یہ ابھی ہوگی بھی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے اور اس کا ایکزیکیوٹ ہونا ضروری ہے اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے حوالے سے بھی خبر ہے اس کو شامل کرتے ہیں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں اناؤنسمنٹ میں جو پہلی ہے وہ بینکل حبیب کی ہے نو روپے ستانوے پیسے کی ایپی ایس آئی ساڑھے تین روپے کا ڈیویڈنڈ دیا کریسن سٹیل کی ڈبل ہو گیا سارا معاملہ اور ساڑھے تین روپے کا ڈیویڈنڈ ایم سی بی کا نو روپے کا ڈیویڈنڈ اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹوبیکو کا تیس روپے کا ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ کی برمار ہے ریزلٹس کا سیزن چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ گیمہ گیمی نظر آ رہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بھی جو ہے وہ کم والیوم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہماری طرف سے جو ہے وہ اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رہتا ہے سارا دن جس میں یہ دیکھئے کہ ہمارا روشن پیکیجز تھا اس کی تیرہ روپے بیس پیسے کی جو تھی وہ ہماری کال تھی آج کیپ ہو گیا بہترین اس میں سے جو ہے وہ آوٹپٹ ملا دن جو تھا وہ ہمارا آئین آئیل کی ہماری کال تھی اس کی پہلی بائنگ جو تھی وہ ہماری 176.50 کی تھی پھر 178 پہ بھی کچھ ہم نے بائی کیا اور 185 کا ٹارگٹ جو تھا وہ آج اچیو ہوا اب دیکھئے یہ بعض اوقات جو ہے وہ دوستہ باب جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر ہم بات کریں اس کی روشن پیکیجز کی تو یہ لاسٹ ویک کی کال تھی آئین آئین آئیل کی بھی لاسٹ ویک کی رفلی کال تھی اس کے علاوہ جو مزید تھا اب ہاں یہ گال کی جو تھا گھندارہ آٹوموبیلز کی یہ آج کی کال تھی اس میں ہم نے کل بھی کام کیا تھا اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ لے کرنا چلا جائے کیونکہ کافی جو ہے وہ وولاٹائل شیئر ہے تو کسی بھی وقت اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہو سکتا ہے تو ہم نے تھوڑا سا سکیور رہ کر چلنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری کل جو تھا ایونسی آن کی کال تھی 64.5 کی اس کی ہماری بائنگ تھی اور 66.50 کا ہمارا ٹی پی تھا وہی ٹوا ساتھ میں پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے یہ جو چارٹ ہے اس کو ہم شیئر کرتے رہیں تاکہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو آئیڈیا ملتا رہے کہ مارکٹ جو ہے وہ کس رینج میں موو کر رہی ہے یہ انشاءاللہ لاسٹ پہ جس وقت ہم ڈسکس کریں گے کینڈل سٹک کو تو وہاں پر بھی جو ہے اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ مارکٹ اپنے ایک زون کو توڑ نہیں پا رہی یعنی کہ یہ مارکٹ کی جو ہے وہ ایک سائیڈ ویس چینل بنتی چلی جا رہی ہے اور جب تک مارکٹ بریک آؤٹ نہیں دیتی تک آج مارکٹ نے تھوڑا سا کوشش کی بریک آؤٹ دینے کی لیکن مارکٹ وہاں پر سسٹین نہیں کر پائی وہاں پر تھوڑا سے والیوم بھی جنریٹ ہوئے لیکن اس کے بعد اگین پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہوگی تو یہ سلسلہ اس وقت جو ہے وہ ڈپریشن کا جاری ہے اس کے علاوہ آکٹوپس تھا کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آج اگین کیپ ہوا تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہماری طرف سے اپ ڈیٹس کا جاری رہتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دوست بھی ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ٹریٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور کچھ نہ کچھ مارکٹ میں سے نکالا جائے کہ دو پرسنٹ تین پرسنٹ جتنا بھی نکل سکے اس وقت جو موسم ہے وہ ایک دو تین پرسنٹ کا ہی ہے بہت لمبی چلانگ جو ہے وہ اس وقت شاید مارنے کا وقت نہیں ہے اگر آپ بھی ہمارا بائیسل گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے یہاں سے لے لیجئے اور دین رابطہ کر لیجئے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اب چلتے ہیں واپس خبروں کی طرف اگلی خبر جو ہے وہ کیپکو کے حوالے سے ہے کیپکو نے یہ کہا کہ جب سے ہمارا پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ جو ہے وہ معاملات چلے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تو کپیسٹی چارجز ملے ہی نہیں ماف کیجئے گا کپیسٹی چارجز جو ہے وہ ہم نے تو لیے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپکو نے اپنا دامن جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑی سی بہتری نظر آ سکتی ہے اگلی خبر جو ہے وہ دیوان فاروق موٹر کے حوالے سے ہے کہ ان کے اوپر جو لون ہے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایکوٹی میں تبدیل کر دیا جائے یعنی کہ جن سپانسرز کا لون ہے ان کو لون کے بدلے شیرز دے دیے جائیں فیصلہ بہت اچھا ہے اگر فرض کریں کہ یہ معاملات پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں ویسے تو سیٹ ٹو کنورٹ ہے لیکن اگر یہ معاملات جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور آگے شیرز جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لون جو ہے وہ کمپنی کے اوپر نہیں رہے گا تو اس سے پوزیٹیوٹی جنریٹ ہوگی کیونکہ لون جو ہے یہ بہت بڑی بڑی کمپنیز کو کھا جاتا ہے تو اس حوالے سے دیوان فاروق موٹر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ڈالر باؤنڈ کے حوالے سے ہے کہ ڈالر باؤنڈ جو ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ کی جو ہے وہ ریلی دیکھنے کو ملی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ آئی ایم ایف کا لون اس کی اپروول اور پاکستان کی معیشت پر انٹرنیشنل اداروں کا بڑھتا ہوا اعتماد یہ اعتماد انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا جس وقت ہمارا آئی ایم ایف کا لون اپروو ہو جائے گا یہ ایک الگ بات ہے کہ سبتمبر کے بعد پھر حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی وہ بات کی بات ہے لیکن اس وقت پاکستان کے معاشی جو منظر نامہ ہے اس پر اس لون کی اپروول کی بہت اہمیت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے یہ مزید بڑھ جائے گی اور اس کی جو کنفرمیشن ہے انشاءاللہ وہ مزید ہو جائے گی کہ جس کے حوالے سے یہ خبر جو ہے کہ آئی ایم ایف کا اس وقت پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں جو چیز اٹکی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو دوست ممالک کے لون دینے ہیں اس کو ریس کیجول کروائیں اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بتائی جائے تاکہ نیکسٹ اگزیکٹیو بورڈ کا جو اجلاس ہو اس میں پاکستان کا کیس شامل کر لیا جائے تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ چین سعودی اریبیا یو اے ای کی طرف سے کنفرمیشن جو ہے وہ مل گئی ہے کنفرمیشن جو ہے وہ آگے خبر کے مطابق کیونکہ ہمارے پاس کنفرمیشن تو ہے نہیں ہم نے تو خبر سے ہی سارا لینا ہوتا ہے کہ جو کنفرمیشن ہے وہ ای 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 ایف کو پہنچا دی گئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں پور امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس منطقے آخر تک یہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا اور اس کا مارکٹ پر بھی اور اوورال پاکستان کی محشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے آخر میں ڈسکس کرتے ہیں آج کی کینڈل کو کینڈل میں مارکٹ کے پاس جو ایک چینل بن گئی ہے سائیڈ ویز کی اس میں جو مارکٹ کا جو ٹاپ لیول ہے وہ رفلی سیمنٹی سیمن ایٹ ہنڈڈ کا ہے اگر ہم اس کو سیمنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اگر ہم اس کی باٹم سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر رفلی جو ہمارے پاس جو لیول آرہے وہ سیمنٹی سیمن تھاؤزنڈ کا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ مسلسل جو ہے وہ اسی زون کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر آج جو ہے وہ مارکٹ میں تھوڑا سا ہمیں یہ سیچویشن نظر آئی کہ شاید مارکٹ جو ہے وہ بریک آؤٹ دینے جا رہی ہے لیکن وجہ یہ ہے جو کہ میں گزشتہ کافی دنوں سے ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم نے بریک آؤٹ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا والیوم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بریک آؤٹ دیتا اور اتنا والیوم لگتا جتنا کے بعد میں پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہوا تو دین ہمیں یہاں پر مارکٹ کی ایک اچھی موو جو تھی وہ دیکھنے کو مل سکتی تھی جب تک مارکٹ کسی ٹرینڈ میں نہیں آتی یہ ابھی میں شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں اگر آپ مارکٹ کا اوورال لک دیکھیں گے تو مارکٹ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ہے لیکن نیگٹیوٹی اس وقت جو ہے وہ جنریٹ ہوگی جس وقت مارکٹ اپنا 76 کا لیول توڑ دے گی چلیں وہ لگتی آتما آپ کے ساتھ ڈسکس کر ہی لیتا ہوں اس کو ہم ڈے پر لے جاتے ہیں اور جو ہم ڈیلی جو ہے وہ جس کے اوپر بات کر رہے ہیں دوبارہ سے اس کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب تک مارکٹ 76 کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہی ہے تب تک یہ مارکٹ کی جو نیگٹیوٹی ہے اس کو ہم مکمل طور پر مارکٹ کی نیگٹیوٹی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے یہ مارکٹ کا ٹرینڈ جو ہے جو وہ نیگٹیو ہو گیا ابھی ایسا نہیں ہے ابھی مارکٹ میں تھوڑی سی امید باقی ہے اگر مارکٹ یہاں سے ہمیں ریورسل دے دیتی ہے تو دین کچھ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ مارکٹ کا جو پچھلا جو موف تھی وہ اچھی موف تھی اور اس کے بعد مارکٹ میں ایک خاصا جو ٹرینڈ ہے پروفٹ ٹیکنگ کا وہ چل رہا ہے اس کی وجہ آئی ایم ایف کا لون اور پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ سب سے زیادہ مارکٹ کو متاثر کر رہے ہیں آخر میں اگین اس وقت جو مارکٹ کی سیچویشن ہے وہ ٹریڈ والی ہے سٹاپ لاؤس کے ساتھ لیجئے آپ ٹریڈر ہیں ٹریڈ کیجئے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریڈ کیجئے اور بلکل اس بات سے مت گھبرائیے کہ جس ٹاپ لاؤس ہٹ ہو جائے گا ٹریڈ بنائیے اور اس میں سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جاتا ہے نو پرابلم آپ کا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ اس سے ایک نئی ٹریڈ لے سکتے ہیں تو وقت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا سیکھئے اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چلتے تو دین آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو شیئر آپ خرید دیں جس طرح سے کہ مجھے کچھ لوگوں نے میسیجز کیے کل کہ جی ہم نے تو جو ہی وہ اے بی سی شیئر جو ہے وہ خرید لیا ہے لیکن اب وہ اتنا نیچے آگے تو اب ہم کیا کریں تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ابھی بڑی لمبی چھلانگ لگانے کا وقت نہیں ہے تھوڑا سا ٹریڈنگ پوائنٹ آفیو سے کام کیجئے یہ نہ ہو کہ آپ کسی اوپر کسی لیول پر فس جائیں اور دین آپ کو اس لیول پر واپس آنے میں دو چار چھے مہینے لگ جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ